بسم اللہ الرحمن الرحیم جیساں کباب کے بھون جانے سے بھو آتی ہے اور دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کباب کو بھونا گیا ہے یا کباب پکایا گیا ہے اسی طرح مجھے جب شدید محبت شدت اختیار کر گئی یعنی عشق جو ہے وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گیا تو لوگوں کو یہ کو معنی لگا کہ اس کے سینے میں کچھ چیز بھن گئی ہے یعنی غم کی جو ہے وہ شدت کا ایک بیان ہے کہتے ہیں محبوب کی جدائی غم کی آگ اتنی شدید ہے کہ میرا دل ہی جل رہا ہے کیونکہ کافی دیر سے مجھے کباب بھوننے کی بھو آ رہی ہے شریف غم گویا جلتی ہوئی آگ ہے جس میں دل کے بھوننے جلنے کی بھو کباب کی معنی دار رہی محبت کا جذبہ انسانی جذبات میں مرکزی حصیت رکھتا ہے یعنی ہمارے جدنے ایموشنز ہیں پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے ان میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے محبت یہی جذبہ افراد کو ایک دوسرے کے قریب رکھتا ہے لیکن محبت کے روایتی تصور میں محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں جب بھی بیدار ہوتا ہے تو ساری دنیا دشمن ہو جاتی ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگھ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے یعنی وہ شخص کے جو ہر ایک سے محبت کا دائی ہوتا ہے یا جو محبتیں تقسیم کرتا ہے تو اس کا مقدر دیکھا گیا ہے کہ اس کے نصیب میں سوائی نفرتوں کے کچھ بھی نہیں آتا میر تاکی میر کے ہاں بھی اس کو محبت اختیار کر کے انسان کو دنیا بھر کے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں اس کے لئے جینا مشکل ہو جاتا ہے میر ہی کا شیر ملاحظہ کیجئے شخص جہد اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ایک آش شخص جہد یعنی تو چھ سمتیں ہیں جتنی بھی یہ دائیمنشنز ہیں چھے کے چھے یہ ہم پر چھے تنگ ہو گئی ہیں یعنی مجھے کئی بھی سکون نہیں مل رہا تو کہتے ہیں اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ایک آش یعنی کاش ہمارا اس سے سامنا نہ ہوتا اپنے محبوب سے اگر اس سے سامنا نہ ہوتا تو یہ ہماری کیفیت نہ ہوتی ہم بھی سکون میں ہوتے ہیں تشریح طلب شیر میں میر تکی میر غم کی سنگینی کو بیان کرتے ہیں کہ غم کی آگ جل کو یوں ہی جلا رہی ہے جس سے آگ کے انگارے کباب کو بھون کر رکھ دیتے ہیں غم انسانی شخصیت کو توڑ پھور کر رکھ دیتا ہے سبب کوئی بھی ہو محبوب کی بے رخی ہو یا زمانے کی دشمنی غم انسان سے جینے کا لطف چھین لیتا ہے میر تکی میر کی زندگی غموں سے عبارت رہی یتیمی دربدری غربت و افلاس ہجرت پھر انہوں نے ایسا زمانہ پایا جب ہر طرف قتل غارت گری کا بزار گرم تھا اس میں محبت کا غم بھی شامل ہو گیا یعنی جب دلی اجڑی رہنہ سو ستاون اور وہ جو زمانہ تھا جب ساری دلی کا اولاد کر رکھ دیا گیا تھا اور دلی ان کا محبوب شہر تھا تو وہ جو زمانہ تھا اور ان کا جو بچپن تھا کہ بچپن میں والد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بھائی بہنوں کی ستم زریفی اور اس سے ان کی طبیعت میں عجیب طرح کی چرچڑا بن پیدا ہوا کہ یہ کسی کے کوئی بات برداست نہیں کرتے تھے اس وجہ سے یہ چیز قدرتی طور پر ان کے اشار میں بھی آتی ہے کہ غم کے صدد بہت زیادہ ہے ان کے کلام میں دیدنی ہے شکستگی دل کی کیا امارت غموں نے ڈھائی ہے دیدنی مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو میرے دل کی توڑ فوڑ ہے شکستگی مطلب کہ جو میرے دل کا ٹوٹنا ہے جو میری دل کی خراب غم گین حالت ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کیا امارت غموں نے ڈھائی ہے کہ جو غموں نے میرے ساتھ کیا ہے یہ جو امارت میرے دل کی ڈھائی ہے وہ ناقابل بیان ہے آگے دیکھئے مقتہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ ہوتا ہے مقتہ ہے اگر کسی غزل کے آخر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ مقتہ نہیں ہوتا بلکہ اسے کہتے ہیں کہ یہ آخری شعر ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے محبوب کی آنکھوں میں نشے کی وہی قفیت ہے جو شراب میں محسوس ہوتی ہے میر محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں مشرقی شاعری میں محبوب کی آنکھوں کو شراب و مہخانہ سے تشبیر دی جاتی ہے کہ محبت کرنے والے جب محبوب کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر نشے کسی قفیت تحریح ہو جاتی ہے کہ انسان کے یا سنف مخالف کے جو حسن میں جو مرکزی ایک پارٹ ہے وہ ہیں آنکھیں آنکھوں کو بڑی انسانی شخصیت میں اہمیت حاصل ہوتی ہے آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے بھلگ رہی ہوتی ہے یا انسان آنکھوں سے میں آنکھیں دیکھ کے گناہ پرک لیتا ہوں انسان کیسا ہے تو یا آپ مجھے کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ محاورے بھی بنے ہوئے ہیں یا یہ مقولے بھی بنے ہوئے ہیں کیونکہ آنکھیں بڑی اہمیت ہیں تو یہاں محبوب کے آنکھوں کا جو حسن ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ تیری جو آنکھیں ہیں وہ ایسے یا جیسے شراب کی مستی ہو تیری جیسے آنکھوں والے جب ساحل پہ جاتے ہیں لہرے شور مچاتی ہیں لوگ آج سمندر ڈوب گیا کیا بات محبوب کی آنکھوں میں ہر شئے ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے انسان کو میں خانے اور محبوب کی آنکھوں میں نشے کی کیفیت مشترک نظر آتی ہے میں خانہ مطلب سلاب خانہ وہاں جو جاتا ہے وہ نشے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور جو میں میرے محبوب کی آنکھوں کو دیکھتا ہے بلکل وہ سے بھی اسی ہوئی کیفیت ملتی ہے تم جو ہی ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جمال احسانی کا شیر ہے کہ تم تو ایسے ہی ناراض ہوگئے ہم نے تمہارے آنکھوں کی تعریف کیا کر دی بلکل ہم نے تو ہر اس شخص سے محبوب کی خانے کا پوچھا ہے جس کے نئے نشیلے تھے یعنی جو تیری طرح میں دیکھ رہا تھا ہم جو ہے اس سے بھی تیرا پتہ پوچھتے رہے آگے کیا کہتے ہیں میر تکی میر کا موقف یہ ہے کہ جس طرح شراب کے نشہ جو تعریف ہوتا ہے تو انسان کے لئے آنکھیں مکمل طور پر کھلی رکھنا آسان نہیں ہوتا اس کی آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند ہوتی ہیں محبوب کی آنکھیں نزاکت کی وجہ سے ایسے لگتی ہیں اور دیکھنے والے پر بھی ان کا گہر آثر ہوتا ہے میر کے ہاں آنکھ کا ذکر ایک علامت کے طور پر آتا ہے جو مشاہدہ آنسو بہانے اور حسن کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے یہ بھی ہے کہ آنکھ ایک علامت ہے آنکھ جو ہے وہ سر کی آنکھ نہیں ہیں ہو سکتا ہے یہ آنکھ صرف ایک حسن کے اظہار کا بیان ہو ٹھیک ہے کہتا ہے کھلنا کم کم کلی نہ سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خادی سے کیونکہ جو گلاب کے کلی ہے اس نے جو آہستہ آہستہ کھلنا سیکھا ہے کھلنا سیکھا ہے یہ کس سے سیکھا ہے یہ میرے محبوب کی آنکھوں سے جیساں میرے محبوب آہستہ آہستہ آنکھ کھولتا ہے تو یوں ہی گمان ہوتا ہے یہ میرے محبوب سے اسی کہیں ہونے شراب کا نشاہ انسان کو اپنے آپ سے بے گانا کر دیتا ہے اسی طرح محبت کرنے والا جب محبوب کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھتا ہے جناب یہ آج ہماری غزل مکمل ہے کل سے انشاءاللہ کوئی نصری سبق آغاز کریں گے آگے جو یہ مختصر سے سوال ہیں اور ایم سی کیوز یہ بیٹے آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا آج ان سے ویک شیر بھی میں بناتا ہوں ہوکے جیل اللہ حافظ